آج لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے چونکہ مقام پر ٹھوکر نیاز بیک کے قریب امیر بالاج ٹیپو ٹرکا والے کا جو بیٹا ہے اس کو جار گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے وہ ایک شادی کی تقریب میں موجود تھے امیر بالاج گون ہے یہ ٹیپو ٹرکا والے کا بیٹا ہے جو دوزار دس میں قتل ہوا تھا ائرپورٹ لاہور کے اوپر اور جو اس کا والد تھا بیلا ٹرکا والا وہ بھی قتل ہوا تھا تو امیر بالاج یہ خوبصورت نوجوان تھا سوشل ویڈیا پر کافی ایکٹیب تھا اپنے باپ کو بڑا یاد کرتا تھا ہر سال جب اس کی ریٹ آتی تھی اس کے باپ کے مرنے کی وہ اس کے اوپر مختلف سٹیٹس لگاتا تھا اپنے باپ کو ہمیشہ یاد رکھتا تھا بڑے خوبصورت نوجوان تھا شادی کی تقریب میں شریعت تھا تو جو مڈر کرنے والا تھا قاتل وہ بھی وہاں پر سوٹڈ بوٹڈ ہو کر پوری تیاری کے ساتھ گیا ہوا تھا جیسے وہ شادی میں انوائٹ کیا گیا ہو اور جب اس نے سیلفی کے بہانے امیر بالاج کے قریب ہوا اور سیلفی کی ریکویسٹ کی تو ساتھ ہی اس لیے پھر اپنا پسٹل نکالا اور گولیاں مار دی تو امیر بالاج کے اوپر فائرنگ کرنے والے کو امیر بالاج کے ایک گارڈز نے موقع پر ہی قتل کر دیا اور فوری طور پر امیر بالاج کو جناح آسپیٹر یوگر ٹھوکر کے قریب پڑتا ہے تو وہاں پر اس کو منتقل کیا گیا اس کے ایک بیسٹ فرینڈ بھی اس کے ساتھ تھا وہ بھی شدید زخمی ہیں اور وہاں پر بتایا گیا ڈاکٹرز کی جانب سے کہ انہوں نے تصدیب کر دی ہے تو یہ چوتھی نسل تقریباً خاندانی دشمنی کی نظر ہوئی ہے بہت بڑی خبر ہے یہ یہ بڑے پرانے دشمندار تھے آپس میں اب آیا یہ تو پولیس کی انویسٹیگیشن سے پتہ جلے گا کہ اس کا یہ معاملہ کیسے ہوا امیر بالاج ذاتی دور پر ایک پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان تھا اور سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیف تھا ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ دشمنیاں میں نہیں چاہتا کہ یہ میں کنٹینیو کروں لیکن یہ مجھے ورست میں مل گئی ہیں مجھے مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی ان دشمنیوں کو نبھانا پڑ رہا ہے تو وہ ایک چیزوں سے کافی بیزار تھا اور بہت ساری جگہوں پر وہ اس کے بارے میں اظہار بھی کر چکا تھا کہ میں اس سے جانا جان چھڑانا چاہتا ہوں لیکن وہ خاندانی دشمنیوں میں اتنا زیادہ پنس چکا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نکل نہیں پا رہا تھا امیر بالاج کے دو چھوڑے بھائی ہیں اور دو اس کے بچے ہیں چھوڑ کر آج اس دنیا فانی سے رخصت ہوگی اللہ تعالی اس کو جوار رحمت میں جگہ دے اس کے لیے نیک تمنہیں پورے لاہور کی طرف سے پورے ملک کی طرف سے اللہ تعالی اس کے لیے آسانی ہو والا آگے محاملہ کرے لاہور کی سب سے بڑی خبر آج کی اگر کہا جائے اس کا تو یہ ولد نہیں ہوگا نون لیگ سے اس کا تعلق تھا پہلے پی ڈی آئی سے تھے آلی میں انہوں نے نون لیگ جوائن کی تھی اتا دارڈ کے ساتھ ملکے انہوں نے نون لیگ میں جوائننگ کی تھی اور آج جب ان کو جناہ آسپیٹل لیا گیا تو وہاں پر بھی اتا دارڈ بھی موجود تھے اور پولیس کی باری نفری موجود تھی پولیس کے سینئر افسران بھی موجود تھے تو آج بارل وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ تعالی ان کے درجات بلاند فرمائے